موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مون ٹی وی کے جانب سے تمام ویورز کو خوش آمدید آج میں آلو پالک بنا رہی ہوں آلو پالک پکانے کے لئے میں نے پین میں ون فور کپ آئل ڈال دیا ہے آئل گرم ہو گیا تو اس میں میں ون ٹی سپون سفیز زیرہ سابود ڈالوں گی زیرہ گرم ہونے لگائے یہ ایک پیاز میڈیم میں نے موٹی چاپ کر لیا یہ ایک ہری میرچ اس طرح کٹ لی اور ایک ٹیبل سپون ادرک اور لسن کو میں نے باریک چاپ کر لیا ہے ان سب چیزوں کو میں زیرے والے آئل میں ڈال دوں گی اور ان کو میں اچھا سا سوٹے کروں گا پانچ سے چھے منٹ زیرے والے آئل میں سوٹے کروں گا آج میں آلو پالک کی سبزی بنا رہی ہوں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے اپنے کمیٹس بھی دیں پیاز لائٹ پنک ہو گئی ہے اب میں اس میں مسالے ڈالوں گی سب سے پہلے میں اس میں ہاف ٹی سپون حلدی پاورڈر ڈالوں گی ون ٹی سپون لیول لال مرچیں پاورڈر ڈالوں گی ون ٹی سپون لیول نمک ڈالوں گی آپ نمک اور مرچ اپنے حسب زائقہ بھی ڈال سکتے ہیں ایک ٹی مارٹر کو میں نے چھلکا اتار کر بلینڈ کر لیا یہ دیں اس میں ڈال دیں گی اور مسالے کو میں اچھی طرح بھون لوں گی مسالہ اچھی طرح بھون لیا ہے باریک باریک کٹ لیا اور بہت اچھی طرح دھول لیا ہے اس کی ڈنڈیاں میں نے نکال دیں تو اب یہ میرے پاس آدھا کلوں میں سے بچی ہے اس کو میں نے بہت اچھی طرح ساف پانی سے دھو کر یہ اس مسالے میں پالک ڈال دوں گی مسالے میں پالک ڈال کر میں اچھی طرح پالک کو مسالے میں مکس کروں گی پالک مسالے میں اچھی طرح مکس ہو گئی ہے اب یہ آلو ہے میرے پاس ایک پاو یہ بھی میں دو سو پچاس گرام آلو ہے ان کو میں نے ایسے چھوٹا چھوٹا کٹ لیا ہے یہ بھی میں پالک میں ڈال دوں آلو پالک میں ڈالنے کے بعد اسے میں میڈیم آگ پر پالک ہی پانی چھوڑے گا اور پانی نہیں ڈالوں گی میڈیم آگ پر ڈھکنا ڈھک کر اتنی دیر پکاؤں گی کہ آلو گل آلو پک رہے ہیں اب میں اسے ون ٹیبل سپون سوکھی میتھی یہ بھی ڈال دوں گی تاکہ اسے اچھی سی خوش بہا ہے اب آلو بلکل سوفٹ ہو گئے ہیں اور پالک میں جو پانی چھوڑا تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے اب میں دو ٹیبل سپون اس میں کریم ڈال دوں گی یہ کریم کو میں نے چمچ سے اچھی طرح مکس کر لیا یہ دو ٹیبل سپون کریم ہے یہ بھی اس میں ڈال دوں گی اس میں ڈال کر یہ میں اچھی طرح مکس کروں گی اس سے اس کا زائقہ بہت اچھا آ جاتا ہے اور دو منگ دو سے تین منگ کے لیے میں دم پر رکھوں گی تاکہ کریم اس میں اچھی طرح مکس ہو گیا ہے دو سے تین منگ میں اسے دم پر رکھ دوں گی کریم آلو پالک میں اچھی طرح مکس ہو گئی ہے اب میں اسے ڈش آؤٹ کرتی ہوں آلو پالک میں نے ڈش آؤٹ کر دیا ہے اب میں اس میں یہ ایک ٹیبل سپون سے جتنا مکھن ہے ایک سے دو ٹیبل سپون آپ اس کے اندر گرم گرم میں مکھن ڈال دیں یہ بہت مزیدار آپ کو لگے گی آلو پالک کی سبزی مکھن اس میں میلٹ ہو جائے گا گرم گرم میں اور آپ کھائیں گھر کی چپاتی کے ساتھ یا پرانٹو کے ساتھ یقیناً آپ کو بہت پسند آئے گی اسی کے ساتھ اللہ حافظ